اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناؤں اسلام علیکم ناؤں فَلَا تَكُمْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ الْحَقُّ یہاں پر قوف ہیں قوف دیکھیں اب اس پر ایک تشدید ہے ایک ڈبلیو شیپ بنا ہوا ہے اس پر اسے کہتے ہیں تشدید اور یہ جس حرف پر آ جائے اسے کہتے ہیں مشدد تو یہاں قوف پر آ گئے تو یہ قوف کیا ہو گیا مشدد اب جو مشدد حروف ہوتا ہے اس کو پڑھنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ مشدد حروف کو دو مرتبہ پڑا جاتا ہے کتنی مرتبہ دو مرتبہ ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا ایک مرتبہ آپ کو میں صحیح طریقے سے ایکزامپل کے ساتھ یعنی اچھی طریقے سے سمجھا دا ہو تو جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ویڈیو پوری دیکھیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت نولیج ملے گا دیکھیں اپنے آپ پر یہاں پر پہلے ہم کیا پڑھ رہا ہے الحقو اب یہاں پر دیکھیں پہلے حاکوں میں قوف سے ملا رہا ہو الحق ٹھیک ہے یہ ایک مرتبہ قوف ہوا الحق پھر قوف پیشکو الحق الحق کو الحق کو ٹھیک ہے دیکھیں آپ کو دو مرتبہ سنائی بھی دے رہا ہوگا ٹھیک ہے الحق کو الحق کو اس طریقے سے اوکے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں بھی آ رہا ہوگا اور آپ بھی جائے گا تھوڑی آپ پریکٹس کریں گے تب آپ بھی کمپلیٹ کر لوگے ٹھیک ہے چلے پھر آگے الحق کو مر رب بی کا مر رب بی کا نون ساکی نے اور اس کے بعد دیکھیں حرفی یرملون میں سے رو آ رہا ہے کیا رہا ہے رو آ رہا ہے تو دیکھیں نون ساکین کے بعد حروفی یرملون میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو اسے کہتے ہیں ادغام وہاں پر کیا ہوگا ادغام ہوگا ٹھیک ہے ادغام ہوگا تو یہاں پر میں گنہ کرنا یا نہیں کرنا ہے کیونکہ ادغام میں دو طرح کے حروف ہے ایک جن کے آنے کی وجہ سے گنہ ہوتا ہے اور جن کے آنے کی وجہ سے گنہ نہیں ہوتا ہے تو یہ جن کے آنے کی وجہ سے گنہ نہیں ہوتا ہے یہ وہ حرف ہے رو ٹھیک ہے رب بی کا رب بی کا با یہ حروفیں کل کل آئے تو اس کو جمعوں کے ساتھ پڑنا ہے فلا تکم من الممترین اب میں نے بتایا تھا کہ کچھ حرفے سے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے گنہ ہوتا ہے اور جن کی وجہ سے گنہ نہیں ہوتا کس میں ادغام میں اور یہاں پر گنہ ہوگا کیونکہ یہ وہ حرف ہے جن کی وجہ سے گنہ ہوگا من الممترین فمن حاجق نون ساکن کے بعد حار آئے حانے کی وجہ سے یہاں پر کیا ہوگا اظہار کا قائدہ ہوگا کونسا قائدہ ہوگا اظہار کیونکہ یہ حار جو ہے یہ حرفے حلقی میں سے ہے ٹھیک ہے حرفے حلقی میں سے تو یہاں پر کیا ہوگا بتائیں یہاں پر اظہار ہوگا تو یہاں پر ہمیں گنہ نہیں کرنا ہے فمن حاجق حاجق یہاں پر یہاں پر دو اٹھائی یا چار الیف ہمیں کھنچنا بھی ہے ٹھیک ہے کیونکہ حرفے مدہ کے بعد سکون اصلی یعنی یہاں پر سکون اصلی کون کونسی چیزیں مدل آزیم یہاں پر مدل آزیم کا قائدہ ہو رہا ہے اس لیے کہ یہاں پر جن پر کیا رہا ہے تشتید آ رہی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے یہاں پر مدل آزیم ہوگا اور اس کی مقدار دو تین پانچ الیف ہے کتنی دو تین یا پانچ الیف ہے اب یہاں پر دیکھیں حاجق فی ہی مم بعدی فی ہی مم بعدی نون ساکھین کے بعد دال آ گیا با آ گیا با آنے کی وجہ سے یہاں پر کونسا قائدہ ہوگا بتائیں یہاں پر ہوگا اقلاب کا قائدہ کونسا قائدہ اقلاب ٹھیک ہے تو یہاں پر نون ساکھین کو مم سے بدل دینا یعنی مم پڑنا من نہیں پڑنا مم بعدی ما جاءک ما جاءک یہاں علیف مدہ ہے علیف مدہ کے بعد حمز آ گیا تو یہاں پر مد متسل کا قائدہ ہوگا ما جاءک من العلم من العلم فقل تعالو فقل تعالو فقل تعالو یہاں پر دیکھیں ندعو ندعو دالی یہ حروفیں کل 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 ہمیں سے تو یہاں پر ہمیں خوب ظاہر کر کے پڑنا کیونکہ جب بھی حرف کل 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 ساکین ہو تو انہیں ظاہر کر کے پڑیں گے ٹھیک ہے پڑھنے میں بھی بہت اچھا لگتا ہے ابنا انا وابنا اکم ونیسہ انا ونیسا اکم ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں سبھی جگہ مد متسل کا قائدہ ہو رہا ہے یہاں پر بھی مدہ کے بعد حمز آ گیا یہاں پر بھی علیف مدہ کے بعد ہمس آگیا جہاں پر گناہ کر کے پڑھنا ہے یہاں پر بھی کیا ہوگا اکفا ہوگا یہاں پر باب یہ ساکن ہے جس طریقے سے یہاں اوپر بتایا ظاہر کر کے پڑھنا ہے بابی یہ حروف کل کلمہ سے اللہ کے لام یہاں پر پور ہوگی ٹھیک ہے لعنت اللہ نہیں پڑھنا ہے یہ یاد رکھنا اللہ کے لام کو بالک نہیں ہونے دینا اللہ کے لام کو پور پڑھنا ہے لعنت اللہ لعنت اللہ علیلکاذبین علیلکاذبین یہاں پر کیا ہوگا نون وقف کی عالت میں ساکین ہو جائے گا یہاں پر بھی ساکین ہو جائے گا دونوں میں مدع عریس کا قائدہ ہوگا کونسا قائدہ مدع عریس تو آج کی ویڈیو یہیں تک رکھتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک چینل سبسکرائب اور بیل والا جو آئیکن ہوتا ہے اسے پریس کر کے آل پر سیٹ کر دیجی اور ہمارا جو اسٹرگرام اکاؤنٹ ہے اس کو بھی فالو کر لیجیو اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگیں چلیں ملتا ہے اگر ویڈیو میں السلام علیکم